تو فرمایا ایسی یہاں رسمان بنا لیئے ہیں جیدے جیدے درانی کمی کرنے ہیں وَاَخَلُّوا بِالْمَقَاصِدَ اللَّهِ تِي لَا يَمْ بِغِلِ اِخْلَالُ بِيَا کہ جیدے ہیں اصل چیزیں سے مقصد دینگا رسمان پورا کردے مقاصد جیدے ہیں نہیں سی برباد کردے فَوَضَى الْخُطَبِ التَّسْجِيبَ الْفِقْرَ وَعِلْمِ الْبَذِی اندھے خطبے کے میں بڑے فکرے جوڑے لفظ نہ لفظ جوڑتا جاندہ ہے میرا تمارا ہمارا ایسی لفاظی علم بجی فَانَا قَصَابَ بَرَادَ اِمَّا حَزْزُ الْقُرُوبِ مِنَا وَفَاطِ الْمَقْصُوبِ تَبْحَا خطبے دی اصل جاندی ہیں اندھے برباد ہوگیا مقصد زائے ہوگیا انہیں چٹ دے رہی دے بیو بڑا فسی بلی گیا بڑا لکچرارا لاشر لائی پھر دے چھلکے نور ہوں گے ملد کوئی نہیں دیا تو موت نوں انہا اللہ رسول نے رزیز بناتا کہ حضرت عبادہ ابن سامدھ کھڑے ہوگا کون ہے عبادہ جنہ نے سفر آخرت کی تا کہ اجارت رنگ چلے ہونے کے مزان لگا اجارت اگیسی جتے سریں گے یعنی لشکر کھڑے یا موت سامنے آپ نے اس مقاطع سے حکمرانوں کا کا گل سن اورے حضرت عبادہ اونا خشکس مجھوگاں چون جڑے رسول کریم علیہ السلام مدینیوں مکہ جا کے میرے تھے بیعت تیتی بیعت اقبہ اس طرح بدریاں تو پہلے اقبی خونتے یہ چوٹی تھے بندے ہیں جڑے بدری باٹ بنے ہیں لوگ اقبی یہ وہ کارٹی جنہ نے حضرت جاتے بیعت تیتی ہے حضرت عبادہ آپ نے اچھا مقاطع سچھون سادھے جو کوئی ایک بندہ بھی نہیں بیڑا روزانہ رب کو دعا نہیں کر رہا کہ اللہ میں نے شاہد نصیق پہ کہ اللہ میں نے فوجانہ لے پھر رہا ہے تو وہاں ترینڈ فوجانہ سے لے اور کہاں جب تو سانو درونہ ہے سانو مہت کو درونی شاہ نظر آوے جتا کسی دریجے سارے جوزد ہر بندہ لات کا جھر دا ہے اور یہاں جو ہر بندہ روزانہ دعا کر دا کہ میں نے شاہد نصیب ہوئے یہاں جو کسے میں فکر نہیں بھی میرے بچوں بچوں سے کی بننا میری بیڑی سے کی بننا یہ اپنے کاربار اپنی اولاد رب سے سپر کر کے نکڑا ہے اور اندھی منزل پچھے نہیں ہونا بینا مدینے مڈنا یا مکہ اندھی منزل اگے یہ اللہ کو جانا چاہتے ہیں اور جننے جانا چاہتے ہیں اس تو سوچلا اور واقعی پھر فتح مصر ہوئی تباہیاں ہو گئی ہونا ملکانجیاں کیوں لوگ اس جذبے نہ نکڑے کہ کوئی موت جڑی ہو تیڑے نہیں کوئی نہیں تیڑے کھانتے ہیں جسم نو کھانتے ہیں پھر جسم نو کی کرنا انسان زندہ صحیح اسلام انہا میں جڑی نہ کہ انہوں کھنی نکسانت ہوئے اور جڑے لوگ زرہ تیبنوں جاندے ڈاکٹروں نے پھر رہا کہ ہر دکھ جسم تبدیل ہو رہا ہے اے دکھ جسان پھر رہا ہے جسم پہ ایک ہر لمح لکھا سیل جرے جسم پہ تباہ ہو رہا ہے اور نویں ہر ویڑے پہ کڑی کڑی تونفائی کون ہو رہا ہے مگر اس تنا کام ہو رہا ہے سات سال تو بعد ہر ڈاکٹر جاندھا کہ پورا جسم اگلا جراز ہے ایک ذرہ نہیں ہے نمہ جسم آگیا ہے اس تو تبدیلی ہو رہی مہ چینہ بیس کپڑے ہوں رہا کے سرزوگا آزاد ہو جئی اے لوگ ہیں جنہوں پھر مات پیاری ہوگی مات نے ڈرایا نہیں سفر آخرت نکڑے اس دنیا تو شوق انہوں نے انہیں ڈرایا بھی کبر جیتا ہے کبر جاندے لاشکنی ہے اور کنے لوگ ہیں جنہیں کبر جب دین ہندو ساردن دے مجیسی ہوں دی دکھ میں کھڑا کر دے جانور کھا جاندے اور جسم اگلوں کی رونا روح اسے پر جاکے جاندے درختان دے بیجان دی اور میوے کھان دی کڑے چکر تو کیاں اے نحاندہ مارکہ ایران دی چر اوہ سوے حضرت این امان ابن مقرن رضی اللہ تعالیٰ نو آپ نے آکھا لشکر جو کھڑے ہوئے ہیں کیا میں ایک دعا کرنا گا سب لوگ آمین کر بڑا صحابی بڑا صحابی قرآن نے دستا ہے کلیہ دستا بجلے مرن کو درنا درنا تو دے مولین سونا بے باہت ہو جنی عورت بچے جیتے ہیں ان درنا دے درنا دے ہے گا یہ گریب جی آکے نا اللہ وارد سے دون جنت جانو ہیں وہ تھے بہت عشو شرط جا تینہ نے کارکے وی ایسے رسلے سے چلتے ہیں لامر پرواہ کوئی نہ کر چھتی کر اے تو کنیے لوگ ہیں جنہیں گرین کارڈ امریکہ ظلم دے کستے کافر ملک تا بے اٹھے چلے جنوکری جلی وہ جنہ جانا گرین کارڈ مرنا بے ایسے چھتے ہیں کیوں ڈر دے حضرت نمانہ کیا دعا لگا کرنا امین کو دعا کی تھی اللہ وارد اکنی شہالت بنصر المسلم اے اللہ نمان شہید کر دیں کہ مسلمانہ نفتہ دیں کیا ہے جت جانا میں انہوں شہید کر دیں پہلا شہید میں ہوا اور سب تو پہلا حضرت نمانوں میں مکرنی شہید ہے چنال کہا گیا میں انہوں شہید ہو انہوں بکھنا مر کے تسی نہیں اکیے بڑھنا اے نہ کیوں نمان مر گیا میں چلے جانا جتے جانا سہیدہ تسی فتنہ ہی کر کامجابی اور کافر نظر میرے اسلام دا سب کی بنا کہ رسول کریم علیہ السلام نے ستر آدمی کافلہ سفر آخر جیسی ربونہ شروع کر دی ہے بیاہ مسئیبت انہیں پچھلے آنگا آنہ تو کیڑیاں کھنا بھئی کیوں پھر موت چنگی لگنے پھر شاکنہ کیوں سفر کرنا جے ہوئے نہیں پنجرات پھولن لگا تو پرندے اور جنا کھلی فضا جا کیا اس کرنی ہے شاکنہ تک مرو حضرت حرام ابن ملحان امہ سلام رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پائی حضرت ہے رسول کریم علیہ السلام نے ستر آدمی پہجے نجد دی طرف دین دی تبلیلی ہونا چاہیے فرمایا فرلانہ قبیلہ جو آیا آ میری تیتھیل ہے جو رستے جو سردار نوی ہے میرا پیغام پہتا جیسے ہوتے پنچے ستر بیرے مونہ لا واقعہ مارے گا سارے ظلم نہ مارے گا حضور نے مہینہ بددعا کر کی وہ تھے جیسے پہنچے آپ نے کیا حرام نے تسری ایک سارے ٹھہر ہو میں خط لے کر جاننا جیسے ہوتا میں نے کشن آکھا چلو ٹھیک ہے جیسے میرے نہ کش ہوگا تسری جانا پہ سال ہو جیسے ہوتا جیسے ہوتا جا کے سردار انہوں نے خاطبتا کرو ایک بندہ ظالم نکڑیا جنہوں نے اشارہ کرتا انہوں نے ایک دنوں مادہ نیدار پار ہو خاطبی نیچ پڑیا حضور نے حرام مویسرہ لو روان کر پڑو اے اپنے موں تے مر کے آکھا خوز تو برب دل کعب کعب اے در عبدی قسم میں کام یاگ ہوگی میری مراد پوری ہوئی جو میں مندل لگا تھی ایک کافر نے بیان کی کہ جزوں حرام نے گل گئی میرے دلوں چھٹ بائی یہ آرہ سیدھے محسنوں بڑی ڈرونیش ہے سمجھ دیں پھر کارو جڑ گیا بچے جتیم ہو گئے ہی اس کی دیکھیا موں نے مڑیا جو میں پوڑر ملتا اپنے آپ نے مضیین کیکا خوشبو ملی اور کیاو میں کاب در عبدی قسم کام یاگ ہو میری مراد پیس تراشت میں مدینے نو پر رہا پہ جا کے نا در ایجبر نو ملنا جنہیں انہوں نے اس رنگ جرنگیاں انہوں نے پیشواں نو ملنا ہے بیو کدا نشاہ جرات میں نو پر رہا کیوں ہیں مرمنوں انہوں نے پسند کی اے ہو یو دے مسلمان ہوندہ سبب بنا جو حضور کو آیا آپ نے کھاں کھول دیا بیئی سے دنیا ہی کوئی شاہ ہے بیئی سے مگر تسیل پہ جا دین و ایمان اپنا تباہ کر دے یہ نہ کوئی اصول نہ اخلاق یہ کوئی شاہ نہیں اگردی فکر کر انہوں سموار لوگ ہیں کہ موت نے تو ادا کچھ نقصان نہیں کرنا پرشتہ موت کا چھوٹا ہے گو بدم تیرا تیرے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے بارلوہ انہوں نے جسمون چھیڑتا پرشتہ کردہ تیرے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے میں جنمن کو رہے کے آخر سکھیں گا نہیں کہا میں ساکھ ہوں میں پر اولی بگھلا جسم چھوٹا بھی سی اسوں بھی بلالی سی جوان رہا بھلا جسم تے بگھلا چاندہ کٹیا بھی چاندہ اوہ ویٹ میں ایک ہی بیئی سے دنیا ہی کوئی شاہ بیئی سے مگر تیسی پیہ جائے دین و ایمان اپنا تباہ کر دے نہ کوئی اصول نہ اخلاق ایک کوئی شاہ نہیں اگردی فکر کر انہوں سنوار لوگ ہیں کہ موت نے تو ہدا کچھ نقصان نہیں کرنا پرشتہ موت کا چھوٹا ہے گو بدم تیرا تیرے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے بارلوہ انہوں نے جسمون چھیڑتا پرشتہ کردہ تیرے وجود تا جرا مرکز تیرا میں جنمن کو لے کے آخر تکیں گا تیرا میں ساکھ ہوں وہ نہیں بدلا جسم چھوٹا بھی سی ادھوں بھی بلالی سی جوان رہا برا جسم تے بدلا جاندا کٹیا بھی جاندا وہ وچ میں ایک ہی رہی وہ کوئی تغییرات بدل نہیں ہوتا وہ مستکلوں سے دا اوہی ہو بلکل بچی یا صحیح سلامت دا کچھ پرک نہیں ہو دیا مسلمان ہویا ایسا نشا موسیقی موسیقی